تربت ایپورٹ کے قریب دہشت گردوں کا فوجی دستوں پر حملہ بزدادانہ حملے میں نائے کقیل عباس شہید دہشت گردوں کی تلاش میں ایف سی ساؤت پلوچستان کا سرچ آپریشن جاری آئی ایس پی آر کے مطابق شہید نائے کقیل عباس کا تعلق گاؤں مہر ویپلو زلہ چکوال سے ہے چینی اور دو دہی پر آئید نئے ٹیکسز ختم کیے جائیں تنخواہوں میں اضافہ 20 فیصد اور کم از کم حجرت 25000 کی جائے سرکاری اسپطالوں میں عدویات مفت فراہم کی جائیں طویل ترین بجٹ تقریر میں آپوزشن ویڈر کے مطالبات حکومت پر کڑی تنقید کہا غریب کی جیب خالی ہے تو بجٹ جالی ہے اطلاع تھے 383 عرب کے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں عوام دشمن بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے سیسا پیلائی ہوئی دیوار بنیں گے آپوزشن لیڈر کی تقریر حقائق کے برعکس تھی جواب دینے لگ جاؤں تو دو دن لگ جائیں گے عوام کی مدد کرنا ریاست کی اولین ترجیح ہوتی ہے عمران خان نے جتنے فلاحی کام کیے ہیں آج تک کسی نے نہیں کیے اسد عمر کا قومی سننی میں اظہار خیال کا حکومدانوں کی جوائدہ دیں لندن پیریس میں نظر آئیں تو عوام کا سوال بنتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا شہباز شریف اپنے بھائی سے کہیں کہ وہ پاکستان باپس آ جائیں تین دن ہلڑ بازی کے بعد معاملات سنبھل گئے دستو گرمہ رہنے والوں نے ہاتھ ملا لیے حکومت اور اپوزشن قومی اسیملی کا اجلاس حیثن انداز میں چلانے پر متفق سپیکر نے ساتھ ارگان کے پارلیمنٹ میں داخلے پر آئید پابندی ختم کر دی اپوزشن نے ڈیپوٹی سپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لی سپیکر کو بائی اختیار بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ حکومتی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اور اکین ایک دوسرے پر پھٹ پڑے اتحادیوں سے بھی تلق کلامی ایوان میں اتنا انگامہ نہیں کرنا چاہیے تھا شیری مزاری کی بات پر علی نواز سیخ پا بولے مقالفینوں میں زخمی کرنے تو کیا ہم خاموش رہیں اسلم خان نے اتحادی جماعتوں کا رویہ منافقانہ قرار دے دیا اتحادی رکم سائرہ بانوں کا سخت رد عمل کا ہا اتحادیوں کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں اتنا ہی مسئلہ تو کھل کر بتایا جائے صوبائی بجٹ میں نظر انداز کیوں کیا بلوچستانی اپوزیشن کا مختلف شہراؤں پر احتجاج عام شہرائیں بند ہونے سے متعدد مقامات پر گاڑیوں کے قطارے لگی رہی اپوزیشن راہنماؤں اور عرقین نے بلوچستان اسیملی کے بار احتجاجی کیمپ لگا لیا کہتے ہیں آئندہ بجٹ کی حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا دھاندی روکنے کے لیے واحد آکٹر الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے ای ووٹنگ کے لیے تمام آئند اقاضے پورے کیے جائیں وزیراعظم کی وزراء کو ہدایت کہا عمرزیش پاکستانی ملک کا قیمتی احساسہ ہے حکومت تارکین وطن کو ووٹ دینے کا حق دینے کے لیے پورازم ہے اجلاس میں وزیراعظم کو الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال پر بریفنگ دی گئی نواز شریف کی جائدادوں کی نیلامی رکوانے کے درخواستے مسترد درخواست خوزار نیلام کی جانے والی جائدادوں میں اپنا مفاد ثابت کرنے میں ناکام رہے جائدادوں کی فروغ کے معاہدے پر عمل نہیں ہوا جس نے عمل کرایا اس کے پاس اختیار نہیں تھا اسلامباد آئی کورٹ کا فیصلہ کراچی کا محمود آباد گریٹ سٹیشن غیر قانونی قرار سپریم کورٹ کا دو ماں میں ختم کرنے کا حکم گرین بیلٹس پر کمرشل سرگرمی کی اجازت نہیں دے سکتے چیف جاسٹس کے ریمارکس الازم پاک کی دکانیں اور پاویلن اینڈ کلاب مکمل مصمار کرنے کے لیے ایک ہفتے کی محلت سپریم کورٹ نے پاک بھی دیکھ بال کمرشل کراچی کے سپورٹ کر دی ٹھیکے پر نہیں دیا جائے گا تیریڈی حکم نہ ماجواری اور کراچی میں مونسون کے پہلے سپیل کا آغاز سپر ہائیوے نوریاباد گلستان جوہر ائرپورٹ مارڈل کالونی سمیت دیگر علاقوں میں ہلکی بارش موسم خوشکوار ہو گیا بادل برسنے کا سلسلہ 19 جون تک رہنے کا امکان سندھ کے مختلف شہرم میں آندھی کے بعد بادل برس پڑے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز میں ہوں سہریش زوہیب ہیڈلائنز آپ نے جانی کسی بھی خبر کے لیے آپ وزید کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بول نیوز ٹاٹ کام ابھی آپ دیکھئے پروگرام ایسے نہیں چلے گا دیکھتے رہیے بول نیوز